اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعوذ باللہ ہمیشہ دنواجی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاؤں گا جو بالکل شار ٹائم کے لیے ہے لیکن آپ کے لیے بہت ہی بینیفٹ دے گی بہت ہی آپ کے لیے تیرامن ہے لیکن آپ نے اس میں خیال میں رکھ رہے ہیں کہ وہ نقصان بھی آپ کو دے سکتی ہے وہ کونسی ایکسرسائز ہے پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں ہوں ڈاکٹر آپ سب دستہ رنجم آپ دیکھنے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایکسرسائز بینیفٹس ہیڈ سٹین ایکسرسائیڈ کہ سر کے بال کھڑے ہونا یعنی سر نیچے کرنا اور ٹانگیں اوپر کرنا تاکہ جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تمام کی تمام آپ کی برین میں آ جائے آپ کے ہیڈ کے اندر آ جائے وہاں پر سرکولیشن اس کی بڑھ جائے گی آپ کی اس کی آئی سائیڈ جو ویک ہوگی وہ بہتر ہو جائے گی آئی سائیڈ جن لوگوں کی ٹھیک ہے وہ ویک نہیں ہوگی یعنی جن لوگوں کی نظر کمزور ہو چکی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی جن لوگوں کی نظر ٹھیک ہے وہ آنے والے وقت میں کمزور نہیں ہوگی اور پیچوٹری گلینڈ جو ہیں وہ سٹیمولیٹ ہو جائیں گے یعنی متحرک ہو جائیں گے ان میں تحریک پیدا ہو جائے گی اور آپ کی یہ جو گردن کے مسلز ہیں یہ مضبوط ہو جائیں گے اور برین کے اندر اگر کوئی ٹیمور وغیرہ یا کوئی ویسکولر ڈیزیز یعنی وینز جو ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہیں بار کوئی کولارٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا وینز اپنا سائز پورا کرنا شروع کر دیں گی چونکہ بلڈ سرکولیشن جب بڑھتی ہے تو اس وقت اس کی تیزی سے ٹیمپریچر اس کا ریز ہوتا ہے جس کے وجہ سے جسم کے اندر باڈی کے اندر پھیلاو آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی وینز کے اندر اگر پھیلاو آئے گا تو کولارٹ بھی نکل جائے گا اور جو وینز کی نیرو نیس ہے یعنی ان کی جو ہے نا سائز وہ کم ہو گیا وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کی یہ جو سپائنل ہے یہ ویٹیبرہ ہیں یعنی مہرے ہیں گردن کے یہ مضبوط ہوں گے لیکن اس میں آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ یہ بینیفٹس لیتے لیتے کہیں کوئی انجری نہ کروالیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی انسٹرکٹر نہیں ہے آپ کو بتانے والا نہیں ہے آپ کو سپورٹ دینے والا نہیں ہے تو آپ کو نقصامن بھی ہو سکتا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے پہلے کسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں یعنی آپ نے واگ کی ہے تھوڑی بہت ایکسرسائز کی ہے تو اس کے بعد آپ کو ہیڈ سٹینڈ ضرور کرنا چاہیے تاکہ جسم کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ برین کی طرف ہیڈ کی طرف آئے یہاں پر آپ کو بینیفٹس ملیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹی سی نیچے گدی رکھیں گدی رکھنے کے بعد اس کے اوپر سار رکھیں اور دیوار کے ساتھ سپورٹ لگا کر اپنی جسم کو باڈی کو کھڑا کریں کوش دیری کے لیے کھڑا کریں اسیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض زفعہ چیزیں اُلٹی اُلٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب آپ نے یہ ہیڈ سٹینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی جسم کو باڈی کو آپ نے لیٹ جانا ہے لیٹنے کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے پھر آپ نے اٹھنا ہے یکا یکا آپ نے نہیں اٹھنا بعض زفعہ بہت شدید قسم کا چکر آجاتا ہے آدمی گر سکتا ہے چوٹا سکتی ہے ان چیزوں سے بچنا ہے اور اس کا بینی فیٹس اٹھانا ہے بینی فیٹس لیتے لیتے آپ نے کوئی انجری یا کوئی ایسا نقصان نہیں کروانا کہ آپ کی یہ سپائنل کو کوئی مسئلہ بن جائے ویٹیبرہ کو کوئی مسئلہ بن جائے گردن کو موچ آ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے یا آپ گریں جسم میں کہیں چھوٹا جائے جسم کو کوئی مروڑا سا آ جائے ایسا اس سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اس کے بینی فیٹس لینے ہیں اس سے نقصان نہیں اٹھانا دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو رہی ہزاروں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پر ایس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ